چلی سی بیچ ایک اور بڑی جانگاری سے آپ کو روبرو کرا دیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں کوسلی سے یہ خبار سرکار کی یوجناو کا ہو رہا پلیتا ڈپو دھارک ڈکار رہے گریبوں کا نوالا گریبوں کو خانے کے لیے مل رہا بدبودار گے ہو تو عدکاریوں پر لگا ملی بغت کا عروب اس کے ساتھی شکایت کے بابجود نہیں ہوا سمادان تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں موسیقی تو آپ نے گریبوں کو سنا صاف توپہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں سمجھ پر راشن نہیں مل رہا اگر ملتا بھی ہے تو ایک دم بدبودار گے ہو مل رہا ہے ایسے میں ہم کیسے اپنا گزارہ کریں ایک طرف سرکار عدکاریوں کو سخت دشان ندیش دے رہی ہے کہ کسی طرح کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی نبین کمار ہمارے سائیوگی فوئی لینڈ پر جڑ گئے ہیں نبین صاف توپہ گرامل یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس سمجھ پر راشن نہیں مل رہا اس کے ساتھ ہی اگر راشن مل بھی رہا ہے بدبودار گے ہو دیا جا رہا ہے کیسے ہم اپنا گزارہ کریں کیا کچھ اپ ڈیٹ میں بلکل میں بتانے کروں گا کہ جس طرح سے یہ ایسا ہے معاملہ ہوایا ہے اور اس طرح سے نہیں کہ ہر بار یہی اس طرح سے کٹنا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مزدور کو جو راشن دیا جاتا ہے پی ایم یوزنہ کا تو وہ تو ملتا ہی نہیں ہے اور سی ایم یوزنہ کا جس سے پیسہ میں جو دیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو دے کر بھرمیت کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا ہی راشن آیا ہے اور ان سے پیسہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے اس میں بھی راشن پورا نہیں دیا جاتا ہے اس کے اندر خاص طور پر بات دیکھیں تو فونڈ اینڈ سپلائی اور کوٹا ویٹرک اور بی ایف ایس او اور انسپیکٹر سبیت ہے کہ یہ معاملہ سنگیان میں ہوتا ہے لیکن ایکشن کوئی نہیں لیتا ہے کیونکہ ملی بغت سے یہ کاری کیا جاتے ہیں اگر ملی بغت سے نبی نے یہ کارے کیا جا رہا ہے تو آخر کار ڈی ایم ایس جی ایم ان کے خلاب کیونکہ کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے کیا بجا ہے کیا بڑے آدھیکاریوں کی چلتے ان لوگوں کو سررکشل پرابت ہے جس کی چلتے لگاتار یہ ان چیزوں کو جو ہے انجام دے رہے ہیں کہ لوگوں کو سمیہ پر راشن نہیں دیے جا رہا ہے کیا سمجھا جائے نبین اسے بلکل میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے یہ سب سے بڑی کمیہ کیا ہوتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے جن کو پات پات سال دس دس سال ایک ہی سیٹ کے اوپر ہوگے جو انسپیکٹر کہیں یا فوڈ ان سپلائی انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر وہ لوگ ہیں اور ایک ایک جو کوٹا ویترک جو جن کے پاس ملی ہوئی آثورٹی ان کے پاس دس دس گاؤں ہوتے ہیں سمیہ سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو راشن ملتا ہے تو ان کے اوٹھے ایک چیز کے لیے لگوایا جاتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا ہے جیسے چیوی دے دی گئی اس میں گہوں بھی چڑھا دیا جائے گا سب کچھ چیزیں چڑھا دی جاتی ہے لیکن پرساشن اس طرح لوگ شکایت کرتے ہیں لوگوں بھی شکایتوں کو پرساشن انسونی کر دیتا ہے کیونکہ فوڈ ان سپلائی کا جو محکمہ ہے اس کے اندر بہت بڑا گون ہے جس کو ڈی ایف ایس او تک اور ڈسٹرک فوڈ ان سپلائی آفچار ہے جو ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے پرسنگیاں لے سہمیشہ بستے ہوئے نیجر آتے ہیں نوین ایک طرف جو ہے لوگ پریشان ہیں اسی راشن پر نرور ہیں وہ لوگ کیسے وہ اپنا گزارہ کریں گے سرکار جو ہے تمام دشان ندیش جاری کر رہی اور یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر سمیں پر سارے کار نہیں کیے گا اگر کوئی بھی بانچت رہ جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی لیکن ایسے میں یہ سبھی پریشان نظر آ رہے ہیں صاف طور پر کہتی ہوئی نظر آ رہے ہیں ہے بالکل جس طرح سے منٹیوں کے اندر گیم خرید جاتا ہے اور جب وہ اس گیم کی پورتی جو ہے پوانٹیٹی جو ہوتی ہے پوری نہیں خود کی ہے تو اس گیم کو بھگو دیو جاتا ہے جس کو بھگونے کی وجہ سے وہ گیم کس دن بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہی گیم کونٹے کے جو بی پیل پریوارڈ والے کہی یا جن کو راشن ملتا ہے ان لوگوں تک وہ بھیج دیا جاتا ہے اور جب وہ لوگ اپنی جائج مانگ اٹھاتے ہیں تو ڈپو ہولڈر اور یہ جو کرمچاری ہیں یہ ان لوگوں کے اوپر دباہ بناتے ہیں لینا ہے تو لی جی نہیں تو یہ راشن بھی نہیں ملے گا ان کو جبردستی وہ راشن دے دیا جاتا ہے اب کہاں ان لوگوں کی سنبائی ہوگی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ادھکاری سننے کو تیار نہیں ہے آشواسن دیتے ہیں لیکن کوئی بھی کاربائی ان لوگوں کی خلاف نہیں کی جا رہی ہے تو کیسے یہ لوگ اپنا مول روپ سے گزارہ کریں گے کیسے اپنا گھر چلائیں گے اگر ان لوگوں کو سمیہ پر راشن نہیں دیے رہے گا بھوکے مر جائیں گے یہ لوگ دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر مکھے مانتری دوسرین چوٹالا کے پاس بھیک میں ہے تو ان کو اس طرح اس کے معاملے کے اندر سنگیہ لینا چاہیے اور اس طرح کے جو حدی کاری ہیں دیپو ہولڈر ہیں ان کے اوپر سخت کاربائی کرنی چاہیے اور سارے معاملے کی گھنٹا سے جانچ کروا کر جو بھی دوسری پائے جاتا ہے ان سب کے خلاف سختے سخت کاربائی کی جائے اور تاکہ بھوش سے میں اس طرح سے کوئی بھی حدی کاری جو غریب لوگیں ان کے ساتھ اس طرح کا انہیں نہ کر سکے اس کے لیے ہمیں مکھے مانتری دوسرین چوٹالا سے بھی بات کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو ان کا نیائی دلوانے میں مکھے مانتری صحیح ثابت ہو اس کے چلے تمام جانکاری کے لیے نبین آپ کا بدبا شکریہ تو نبین ہمارے سیوگی جڑے ہوئے تھے صاف طور پر یہ جانکاری دے رہے تھے جس طرح سے یہ لوگ پریشان ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ نہ تو انہیں پورا راشن مل رہا ہے جبکہ سرکار کے دورہ صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کووڈ کے سمیے سے کہ سبھی کو سمیے پر راشن دیا جائے گا اور پورا راشن دیا جائے گا